بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم स्توڈنٹس آج کا جو ہمارا نیکس ٹوپیک ہے that is کوارڈینیٹڈ ایکشن اس سے پہلے پریریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کوارڈینیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں کوارڈینیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں کتنی ٹائپس ہیں کوارڈینیشن کی 2 کیمیکل کوارڈینیشن and نروس کوارڈینیشن ٹھیک ہے اب نروس کوارڈینیشن is brought about by نروس سسٹم chemical coordination is brought about by endocrine system ٹھیک ہے نیکسٹ لیکسز میں منشاءاللہ نروس سسٹم کی بھی ڈیٹیل پڑھیں گے اور endocrine سسٹم کی بھی ڈیٹیل پڑھیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایکشن ہماری باڈی میں جو کوارڈینیٹڈ ہوتا ہے وہ کون کون سے اورگنز اس میں انوالو ہوتے ہیں کون کون سے اورگنز اس میں انوالو ہوتے ہیں تو کوارڈینیٹڈ ایکشن کے ہماری باڈی میں جو ڈیفرنٹ آرگنز ہیں وہ ایک دوسرے سے کیسے رابطہ رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کون سے ایسا راستہ ہے جہاں سے نروس جائے گی یہ جہاں سے میسیج جائے گا اور واپس رسپونس پروڈیوس ہوگا جواب آئے گا وہ راستہ کون سے ہے تو سب سے پہلے ہم نے کمپوننٹس دیکھنے ہیں کوارڈینیٹڈ ایکشن کے آپ سے شورٹ کسن پیٹے پوچھا جاتا ہے write the name of just components صرف کس کے نام نیم لکھنے آپ نے کمپوننٹس کس کے کمپوننٹس آپ نے لکھنے بیٹے کوارڈینیٹڈ ایکشن کے کس کے کمپوننٹس لکھنے کوارڈینیٹڈ ایکشن کے تو کون کون سے کمپوننٹس ہیں ہمارے پاس کوارڈینیٹڈ ایکشن کے بیٹے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سٹیمول آئے کیا ہے سٹیمول آئے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ریسیپٹر پھر کیا ہمارے پاس کرسیپٹر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کوارڈینیٹر کرکہ بیٹے یہ کوارڈینیٹرز کہہ دیں کیونکہ کیمکل کوارڈینیشن میں اور ہوگا nervous کوارڈینیشن میں پھر بیٹے ہمارے پاس کوارڈینیٹر کے بعد افٹری ہوں گے اور ایفٹری کیا پروڈیوز کیا کریں گے رسپونس پروڈیوز کیا کریں گے ٹھیک ہے These are the components of coordinated action کوئی بھی coordinated action ہماری باڈی میں ہوگا تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہوگی ہمارے لیے stimuli stimuli is a plural stimuli is a plural singular کیا بنے گا stimulus کیا بنے گا stimulus ٹھیک ہے اب ہم one by one سب کی definition دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے work کرتے ہیں اور کیسے جو ہے یہ response پروڈیوز کرواتا ہے stimulus کا ultimate goal کیا ہے to produce response what is the ultimate goal اس کا main مقصد کیا ہے stimulus کا کہ وہ اس بندے کی باڈی کے اندر کیا پروڈیوز کروائے کیا جیز پیدا کروائے response جواب پیدا کروائے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے stimulus دیکھتے ہیں stimulus ہے کیا بیٹے any change stimulus کیا ہے any change کوئی بھی تبدیلی ہے جو پاکستان میں عمران خان لائے وہ نہیں ٹھیک ہے any change any change کہاں پہ environment انوارمنٹ میں بھی تبدیلی ہے any change in the environment اب وہ انوارمنٹ کون سا ہو سکتا ہے بیٹا ہماری باڈی کا internal environment بھی ہو سکتا ہے ہماری باڈی کا external environment بھی ہو سکتا ہے تو ہم پوری بات کریں گے ہم کہیں گے کہ stimulus is a change in internal or external environment وہ تبدیلی ہماری باڈی میں آئے یا بیرونی محول میں آئے کیا ہر تبدیلی کو ہم stimulus کہہ دیں پھر ہم نے یہاں پہ کہا نا any change کوئی بھی تبدیلی جو ہمارے انوارمنٹ میں آئے یا ہماری باڈی میں آئے تو وہ کیا ہوگی نہیں غلط ہر change stimulus نہیں ہوگی ہر change stimulus بیٹے ایسی change وہ تبدیلی جو آپ کے internal اور external environment میں تو ہو لیکن وہ کیا کرے آپ کی باڈی میں which can provoke which can provoke provoke کسے کہتے ہیں بیٹے جگانا provoke کسے کہتے ہیں جگانا which can provoke جو جگا سکے کیا جگا سکے response in an organism کیا جگا سکے response in an organism ٹھیک ہے stimulus is any change in the internal or external environment which can provoke a response ایسی تبدیلی جو کیا پیدا کرے آپ کی باڈی میں اور ایسی تبدیلی جو آپ کی باڈی میں یہ response پیدا نہ کرے وہ تبدیلی پھر تبدیلی نہیں ہے وہ تبدیلی پھر کیا نہیں کہلائے گی stimulus نہیں کہلائے گی for example میری آواز آرہی ہے آپ سب کے کانوں میں کسی کے کان میں نہیں بھی آرہی جس کے کان میں آرہی ہے وہ سر ہلا دیتا ہے یس اس میں response آرہا ہے اس میں response آرہا ہے اور جو کہتے ہیں نا ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی اس کے لیے پھر میری آواز جا ہے وہ stimulus کا کام نہیں کر رہی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح دیکھو میری آواز آرہی ہے آپ سارے سن رہے ہو ماشاءاللہ سب جاگ رہے ہو لیکن اگر ساتھ میں فین چل رہا ہو ٹھیک ہے باہر outer کے آواز آرہی ہے تو کیا اس کو بھی آپ response کر رہے ہو ہاں ہاں ٹھیک ہے تو چل رہے ٹھیک چل رہے نہیں اس کا مطلب وہ change تو ہو رہی ہے sound تو ہے change تو ہے لیکن ہم اس کو response نہیں کر رہے ہم اس کو response نہیں کر رہے یہ باس سمجھ میں آئی تو any change in the environment کوئی بھی تبدیلی جس کے نتیجے میں ہماری باڈی میں کیا جاگے کوئی جواب جاگے کوئی response ہو تو that is called stimuli اگر آپ کا ہاتھ جا ہے وہ گرم برطن کو لگ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا بہت کچھ ہوتا ہے فوراں سے ہاتھ پیچھے کر لیتے ہو آپ ٹھیک ہے اس کا مطلب جو heat ہے وہ آپ کے لئے کیا ہے وہ کیا ہے stimulus ہے heat کیا ہے stimulus ہے clear وہ heat کا مطلب یہاں پہ حرارت وہ تھنڈی چیز بھی ہو سکتی ہے وہ گرم چیز بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح sound اسی طرح light especially plants کے لئے light very important ان کے لئے stimulus ہے light بہت سے ایسی examples ہیں جو آپ کے لئے کس چیز کا کام کرتی ہیں stimulus کا کام کرتی ہیں آپ سے short question پوچھا جائے گا define stimuli stimulus with example تو ہم کہیں گے ایسی تبدیلی ہماری باڈی میں جو کیا جگہ ہے which can provoke response in a living organism that change is called stimulus یا stimuli for example heat ہے cold ہو جائے sound ہو جائے light ہو جائے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو کس تیز کی طرح کام کرتی ہیں جو ہماری باڈی کے لئے کیا ہے stimulus ہے ٹھیک ہے پھر پیٹے دوسری چیز ہمارے پاس ہے receptors کیا ہیں receptors as the name indicate that پیٹے receive کرنا کیا کرنا receive کرنا ٹھیک ہے receive کرنا کسے کہتے ہیں وصول کرنا آپ کسی ہوتل میں جاتے ہو کسی ہوسپٹل میں جاتے ہو وہاں پہ آگے کیا ہوتی ہے reception کیا ہوتی ہے reception استقبالیہ جو آپ کا استقبال کرتی ہے جو آپ کو receive کرتی ہے ٹھیک ہے اب stimulus کو کیا کیا جائے گا receive کیا جائے گا stimulus کو کیا کیا جائے گا receive کیا جائے گا ہماری باڈی کی ایسی کونسی چیز ہے جو stimulus کو stimuli کو receive کرے گی وہ کہتا ہے ہماری باڈی میں cells بھی ہو سکتے ہیں ہماری باڈی میں ہماری باڈیز میں tissues مل کے بھی اس کو receive کر سکتے ہیں یا organs بھی اس کو receive کر سکتے ہیں ہماری باڈی میں کیا ہوں گے سپیشل ٹائپ آف سیلز ٹیشیوز اور آرگنز جو کس کو پہچان سکیں جو کس کی شناخت کر سکیں سٹیملائی کی جو کس کو رسیب کر سکیں سٹیملائی کو رسیب کر سکیں وہ سپیشل ہوں گے وہ کیا ہوں گے آنکھوں میں سپیشل سیلز ہیں جن کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہو آنکھیں بند کر کے سکن سے دیکھ لیتے ہیں نہیں دیکھ سکتے کیوں سکن میں سیلز نہیں ہیں ٹیشیوز نہیں ہیں سکن آرگن نہیں ہیں وہ سپیشل نہیں ہیں ہماری باڈی میں ہر کام کے لئے اللہ تعالی نے کیا رکھے ہیں سپیشل سیلز ہیں سپیشل ٹیشیوز ہیں سپیشل آرگنز ہیں جو کیا کرتے ہیں وچھ کین ریسیو اینڈیٹیکٹ دا سٹیملائی تو بیٹے ایسے سیلز ایسے ٹیشیوز ایسے آرگنز ہماری باڈی میں جو ڈیٹیکٹ کریں جو ریسیو کریں کسے ریسیو کریں بیٹے سٹیملائی کو یا سٹیملس کو ریسیو کریں ایسے سپیشل ٹیشیوز آرگنز یا سیلز کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں اور یاد رکھنا ہنڈرڈ تو تھاؤزنڈ ریسیپٹرز آر پریزنٹ آن ایوری سیل ہر سیل کی میمبرین کے اوپر ہزاروں سے ریسیپٹرز موجود ہو سکتے ہیں ٹھیک ہوگی یہ بات ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسیپٹر کیا ہے یہ سپیشل سیلز ٹیشیوز آرگنز جو سٹیملائی کو کیا کریں ریسیو کریں ڈیٹیکٹ کریں تو ان آرگنز کا ان ٹیشیوز کا ان سیلز کا کیا نام ہوگا ریسیپٹرز ایگزامپل دیتے ہیں ہم وہ کہتا ہے لائٹ is detected by آپ اپنی باڈی میں کس چیز سے لائٹ جو ہے وہ detect کرتے ہو ہاتھوں سے بھلو کو ہاتھ رکھا کہ بتاتے ہیں جال رہا ہے گرم ہے نا جال رہا ہے نہیں بیٹے لائٹ is detected by eyes sound is detected by hairs اچھا ears ٹھیک ہے sound is detected by ears اور اگزامپل دو taste is detected by اب میں سارے باڈی کے آرگن تو نہیں لکھنے سے رہا ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں مجھے بہت سے آتے ہیں لکھنا نہیں چاہ رہا ایٹی سی لکھتے تھے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے آتا بہت سے ہے لیکن لکھنا نہیں چاہ رہے ہیں جو ہے نا بھی آتا ہوں چلیں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ریسیپٹر کی اگزامپل لائٹ ہے یا آئی ہے آئی ہے اگزامپل ایئرز ہے یا ساؤنڈ ہے تو پھر ساؤنڈ کیا ہے ساؤنڈ کیا ہے سٹیمولائی ہے اچھا taste کیا ہے سٹیمولائی ہے detected by اسی طرح بہت سے ہماری باڈی کے اندر آپ کی بک میں اگزامپلز ہوں گی کہ فلان چیز is detected by فلان آرگن clear تو دونوں چیزیں ہم پڑھیں گے ریسیپٹر بھی ہوگا اور ساتھ میں ساتھ میں ریسیپٹر بھی ہوگا سٹیمولائی بھی ہوگا اور ساتھ میں ریسیپٹر بھی ہوگا clear تو پیٹے یہ دونوں ڈیفنیشن آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے with examples next انشاءاللہ ہم next lecture میں cover کریں گے اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو thank you اللہ حافظ موسیقی